محمد و حسن اللہ رسول کریم عوذ باللہ حمد الشیطان الرجیم سب سے پہلے تو میں میواتی دنیا میو تنظیمات کانسل پاکستان میو اتحاد انجمن ترقی و میوات آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں مجھے مدو کیا اور تمام ہمارے میو حضرات ہمارے سکالر ہمارے علماء ایکسپرٹس جو یہاں پہ تشریف لے کہیں آپ تمام لوگوں کی تشریف آوری کا شکریہ اچھا جو تو ذرا کرر صاحب نے حکم دی ہوئے کہ جناب میواتی میں ہوئے لیکن میرا ٹاپک جو ہے وہ کافی سقیل قسم کوئے ہم بہت زیادہ ٹرمینالوجی اسطلاحات ہیں تو ان کو ایکسپیشن تھوڑا سا میواتی میں مشکل ضرور ہوئے گو لیکن میں کوشش کروں گا تو یہ ٹاپک جو ہے میرا روئی بہت بڑھ ہوئے ہمیں کئی ہفتہ چاہیئے لیکن میں کوشش کروں گا کہ پچیس تیس منٹ پر سم اپ کرنے کی کوشش کروں گا تو اب یہ ہماری جو حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہاں شروع کرتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے موڈرن جو ریسرچ ہے وہاں کے مطابق ایریٹیریا جو حبشہ کہاں یہاں پیدا لیکن ہماری یہاں میں آپ کو اختلاف ہو سکے ہیں اور یہاں سو ایک برانچ یورپ کو نکل گی اور ایک برانچ جو ہے ادن کو ہارن آف ادن ریڈ سی سو ہوتی ہوئی یمن کے کنارے سو ہوتی ہوئی ہمارے جو ہے انڈیا پہنچی اور انڈیا جو ہے آسٹریلیا سو کسی زمانہ میں ملو ہوئے ہو آہستہ آہستہ آسٹریلیا اور سری لنکہ یاسو علیدہ ہوگا وہاں کی سپیشیز پودا جانور اور لوگن کی جو شکالانو جنوبی ہند سو کے لوگن سو ملان یہاں کی ایک شہادت ہے حضرت آدم علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے خاص طریقہ سو پیدا کرا اور آپ پتو ہے کہ بیٹی اگر ہوئے تو ہمیں ایکس ایکس کروموسوم رہے اور اگر بیٹو ہوئے تو ہمیں ایکس وائے کروموسوم رہے وائے کروموسوم جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی میراس ہے اور جو ڈاروون تھیوری ہی کہ انسان بندر سو پیدا ہوئے اور فلان سو پیدا ہوئے وہ سب ریفیوٹ ہوگی یا کہ بارہ میں ڈاکٹر یہیہ مصری ڈاکٹر ہے انہیں کتاب لکھی ہے ڈاروینین نظم از ریفیوٹڈ اور مسلم سکالا رہا انہیں ریفیوٹ کروئے اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقہ سو پیدا کروئے خاص واقعی ایک عام دوسرا جامدارن کی طریقہ پیدا نہ کرو اب جو وائے کروموسوم ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مردن جتنا مرد آج موجود ہیں ان میں وائے کروموسوم موجود ہے یا دوسرے لفظن میں ہم کہہ سکا کہ جتنا مرد اور عورتہ ایک دوسرا کا کزن چاہے وہ افریقی ہوا ایشین ہوا امریکن ہوا انڈین ہوا کوئی ہوا یہ ایک دوسرا کزن اس لئے جت اگر میو کی ہسٹری میں بیان کروں گا تو یہاں کا مطلب میں اولاد آدم کی ہسٹری بیان کروں اگر ایجارٹ کی بھی ہسٹری ہے گوجر کی بھی ہسٹری ہے ایس ہندھی کی بھی ہسٹری ہے پنجابی کی یورپین ایشین افریقین سب کی ہسٹری ہے تو جب ایک تو ہمیں جو ہے تفریق کی یا ایسی بات نہ ہے تمام انسان برابر نہ ازت آدم علیہ السلام کی اولاد لیکن ہمارا قریبی گروپ اکانڈ ساں کیسے پتو چلے تو جیسے میں نے بتایا سائٹ آلوجی ایک سبجیکٹ ہے سیل بائلوجی خلیا انسان میں تقریباً تین عرب سیل اور ان سیل میں کروموسوم جو ہمارا توارسی نظام جاسو ماں باپ کی خصوصیات بچوں میں آ وہاں اگر کروموسوم کی لیند ایک دوسرا جوڑ دی جائے ایک آدمی تو واقعی لمبائی اتنی ہو جاوے کہ زمین سے سورج جب پہ جاؤ اور سورج سے پھر واپسی پہ آ جاؤ وہ کروموسوم کی لمبائی ختم نہ ہو سکے یہ پہلی اللہ تعالی نے سیل بائلوجی کو ہی ایک بہت بڑو ہی موجز دوسرو جو ہے یا میں چھاریس کروموسوم ہم اللہ تعالی نے ایک سیل میں رکھا اور ان کی لمبائی تقریبا بائیس سینٹی میٹر بنے ایک سیل میں اون بائیس سینٹی میٹر اتنا چھوٹا سیل میں جو نظر نہایا آپسو اللہ تعالی نے اتنی بڑی رسیوہ کے اندر رکھ دی ہی ایک دوسروں موجز ہوئے تو یہ جو ہماری موجودہ سپیشیز ہے یا سو ہم ہوموسیپین کہہوان اور ہماروں سب سو جو ہے گروپ اے بی گروپ جو ہیں آدم علیہ السلام کا مرد سائٹو حضرت ہوا کی میں بات نہ کروں تو یہ ہمیں اے بی جو گروپ ہے اوہ افریقہ میں ہے اوہ گروپ چائنیز میں ہے آر ون اے ون اے ون آرین گروپ ہے یہ آرین کونوں یہ حضرت آدم علیہ السلام کا مرد یعنی ایڈمز لائن وہ ہمیں اٹھتیس گروپ ہیں اور یہ سب سو کمر عمر جو گروپ ہے آرین گروپ ہے آرین گروپ کسے کہہوان آر ون اے ون اے ون وہ شخص کو نام ہے ہزار سال پہلے یوکرین میں پیدا ہوئی یوکرین کہہ لے ہو یا آپ کہہ لے ہو ساؤدرن ریشیا میں پیدا ہوئی یا بندہ کو نام انہیں اے ون اے ون یہ ہمارا جو ہم ان جو برہمن کہہوا ان کو ڈی ایل نے ہے اور ہم میو قوم میں یہ ڈی ایل نے ایون کے برہمن سو زیادہ ہے اب جو ڈی ایل نے اور سٹڈی ہوئی ہے ایڈمز لائن کی ایوز لائن کی نا ہے وہاں میں سب سو پیورٹی میو قوم کیا ہے ہین صدف ایک لڑکی ہے فراست وہاں نے کراچی یونیورسٹی ہیپلو گروپ آف پاکستان وہاں پہ لکھوئے ایک ڈاکٹر بھٹی ہے انہیں ہیپلو گروپ آف پاکستان پہ کام کروئے ایک ڈاکٹر کمر ہے انہیں کروئے انڈیا میں شرما نے کروئے اور بے شمار لوگوں نے ڈی ای نے پہ کام کروئے ڈی ای نے ایڈ جی نیالو جی یہ پہ دو کتاب امریکن کی کتاب ہیں ڈی ای نے جی نیالو جی بائی فٹس پیٹرک اور ڈیپ انسیسٹری بائی سپینسر ویل یہ دونوں گو یہودی ہیں لیکن انہیں ڈی ای نے کو پر بہت زیادہ کام کروئے اور جو مختلف حقایتی مختلف نظریات تھا وہ بیشتر بانے رد کروئے تو اب جو تھیوری آرین کے بارے میں مختلف ہیں مختلف لوگ ان کے مختلف رائے ہیں ہمارے مولانا عبدالشکور صاحب جنہوں نے تاریخ میں وہ چھتری لکھی وہ پائنی ارہا اور میں ان کو سلام کروں کہ ان نے نامسائد حالات کے باوجود علمی کتاب جو کتبی ان کی عدم دستیابی کے بعد ان نے پورے انڈیا کو سفر کرو انہوں نے میون کو پر بڑی مفید ایک کتاب لکھی وہ ان کا ہم کچھ نظریات سو اختلاف کر سکا لیکن بنیادی طور پر میں مولانا عبدالشکور مرہوم کو سلام پیش کروں انہوں نے بہت بڑو میو قوم کو پرحسان کر تو یہ متحدہ گروہ جو ہا یہ ایک روس جو سعودر روس ہے ہون ایک میرو پروت ہو میرو جو ہے یہ پہاڑ کو نام ہین آریین متحدہ آریین کا بزرگ رہوے وہاں کے بعد ایک دور آئے اور نیچے اترا ان کی شاکھ ایک روس میں چلی گی ایک یورپ میں چلی گی ایک ان کی برانچ جو ہے تاجکستان سے ہوتی افغانستان اور افغانستان سے ہوتی انڈیا کے دوسرے علاقہ میں پھیل گئے تو اب وہ کیسے پھیلی ان کو زبان لنگویسٹک ہم پہ کہا شہادتاں کیونکہ جو اویستہ ہے زوریسٹر جو ہے یا زرتشت جو ہاں ان کی جو مذہبی کتاب اویستہ کہواں ان کی جو زبانی باسو زند کہواں زند اور پرشین آپس میں ملتی چلتی زباناں اور سنسکرٹ زبان جو ہے یہ بھی ان کی اگر بہنڈ نہ ہے تو کوئی رشتہ دار ضرور ہے تو ان کا حماں اگر دیکھاں تو بے شمار لفظ آج بھی ان میں مشترکہ ہیں مذہب بدھ ہے جو جو آرین کو چندر بن سیراج پتن کو جو بزرگو جو واقعی اترے ہو اترے کے اولاد چندر سوم سوم چاند سو کہاں اور وڈن بدھ وہ ہجرت کر کے ایوڈیا آیا اور انڈیا کا پھر مختلف علاقہ میں اور دوسری بنا چیئے گنگا جمنہ کی طرف سو گئی اور پور انڈیا نکابوں میں کرنی دوسرا آپ دیکھو زوراستر ہے ہندی میں واقع لفظ سوریا شطر ہے ہر کلے سے ہری گلے زہاق جو کہ ہمیں زند زبان کو لفظ ہے اجس دھاکا کٹنے والا سام سنسکر کی بات آجاؤ اوکا آو کچھاترا یعنی کہ ہمارا کچھواہ میں ہو جو ہاں یہ اکمت اچھی آنکھ والا آرما متھرا خوشی کے شائق متھر متھر سے پنجاب دوست چہنے والا ششی متھرا خوبصورتی کا شائق سوم وار سوم کا مطلب چاند ہے آپ دیکھو منڈے لفظ منڈے کو مونڈے مطلب یہ ہے کہ چاند کو دے اور اتوار یا سنڈے اتوار کو دیں تو اتوار ادیتیا وار ادیتیا بھی سورج سوئی کہہواں اور جو ہے سوم او بھی یعنی مونٹاک جرمن میں مونٹاک کہہواں اور جو ہے انگلیش وہاں میں منڈے یعنی چاند کو دیں اور سورج کو دیں یہ مشترکہ دوسروں جو ہندی کو جو اپنی جو ان کی اے بی سی ہے یا او بلکل ان لفظن سو جو یہ لفظن لیٹن یا گریک اے بی سی ان سو ملکے بڑھا اب جو جنوری کو مہین ہوئے یہ جنوری ہے یہ جو ہے جی یہاں میں یانوہ اللہ کہہواں جرمن میں یانوہ فیبا مارس اپریل مائی یونی یولی آگست سیپٹم اور اکٹوبر نومبر ڈی سیمبر یہ لفظن تو یانوہ اگر گاف میں تبدیل گنیش بن جا رہے ہیں تو ہندو جو کام کی ابتداء گنیش کچھ جنوری ہے جانوس ہے لفظ یا گانوس ارتھی ہے مٹی ہے ارتھ جرمن میں ایڈے سویٹا سویٹا سفید یہ لفظ اب آپ ہندی اور جرمن اردو ہندی میں ہاتھ انگلش میں ہینڈ جرمن میں ہاتھ انگلش میں آئی جرمن میں آگن ہمارے آنکھ انگلش میں موت منت ہمارے مو انگلش میں ہاتھ اور جرمن زبان میں ہرس ہمارے ہندی میں ہر دے یعنی اتنا لفظ آپ اندازوں کرو شالا لوشول سکول یسو مل کے پڑھو بھومی بھوم بودن جرمن کو لفظ پھیرے لینا شادی کرنا یہ جرمن پھیر ہائرائٹر میں یعنی شادی کرنا گرام گاؤں یہ جو ہے ایگرو سے لفظ نہیں ایگرو آپ نکال دے وہ ایگرو سکھ گرام بن جائے گرام کلوترہ ایگری کلچر بن گو یہ سکھ گرام بن گو گاؤں بن گو ہماری جو گندم جانے انسان کی سیویلائزیشن میں اہم کردار ادا کروئے واقعی ہم نے فیملی کو نام گرامنی گاؤں بسانے والی تہذیب کو لانے والی وہ گرامنی نام رکھا اس کو یا کے علاوہ گی ہوں جرمن میں گیٹ رائٹ ہے اب ارد میواتی جو ہے دگڑا ہے یہ پرشین لفظ دھاگے راہے موسیٰ ہے پوری دنیا چوہا کہہ وہاں موشاں کہہ وہاں یہ پرشین کو موشاں ہے روزن ہے بالو ریس پرشین بالو ہے میر میر میں وہ پہاڑ تو اب جی میو کی طرف آتے ہیں تو میو کہوں نے آرین کی ایک نسل ہیراک ایران میں داخل ہوئی ان کی بے شمار برانچز آئی ایک مید برانچ آئی مید جو برانچ ہے او چار ہزار سال سے پہلے ہیراک کا شمالی حصہ میں اور جو ہے آزربائی جان کا جنوبی حصہ موجود ہی یہ لوگ مید کہلا ہویا ان کا پھر ان کی ایک برانچ آگی افغانستان میں دریائے میندروس اور ان کے ساتھ جینٹی کینگڈم جاٹوں کی ان کو اپس میں ایک ہی بلڈ ہے اور میندروس نیچے اترکا ہے ہلمند صوبہ میں آگا ہلمند ابن میند صوبہ میند جو لفظ ہے میند بنکو میند بنکو میند بنکو میندی بنکو میندی بنکو منچ بنکو وہاں کے علاوہ پنڈی میں آؤ مندرا شروع ہو جائے منڈیالی شروع ہو جائے یہ تمام لفظ جو ہے مید کی بگڑی ہوئی شکل ہندوستان میں جب آیا تو آپ دیکھو میوات میوار بار بار میر آمیر جیسل میر اجمیر از میر پامیر ترچ میر کشمیر میر پور یہ نام کہاں سوارا یہ وہیں چل رہا روح سو لفظ اب جی جو ہے میو جو ہے ان میں کیسے ہم کہہ سکاں کہ میوارین نسل جیسے کہ میں نے بتایا کہ ڈی اے سٹڈی جو ہے میوان کی جو سٹڈی ہوئی ہے وہاں میں ہمارے ہی اٹھتر فیصد سو میسو اٹھتر فیصد جو لوگ ہاں پاکستان میں ان کو ڈی اے لیں آر ون اے ون اے ون ریکارڈ میں صرف باپ کی طرف سے بات کر رہو ایڈم دلائن ماں کی نہ کر رہو تو جبکہ دوسری اقوام جاٹ جو ہاں ان میں صرف پچیس فیصد آرین میو جو ہاں ان میں اٹھتر فیصد لیکن وہ میں غلطی کریے انہیں جو سیمپل سائز لیو صرف دس لوگن کو لیو اور انہیں میواتی میں فقیر وغیرہ بھی شامل کراں اگر وہاں یہ تھوڑی سی وہ ہمیں احتمال کرتا وہ لڑکی ریسرچر جو ہی ہے دیکھتی تو یہ ہماری نوے فیصد سو اوپر جاتی دوسرو جو ہے برہمن ہے پچتر فیصد سو برہمن میں نہ ہے تو یہ میو کیسی قوم ہے جانے اپنی جینیالوجی ڈیپ انسسٹری اب تک قائم رکھی ہوئی ہے کیسے رکھ لیکا ہے ای یا کو اندر ایک گوت پال کو سسٹم اپنی شادی نہ کرنو اپنی گوت میں تو ای انہیں اور ایک علاقہ میں رہنو تو انہیں یہ چھتریانہ روایات جو ہاں آج تک قائم رکھی ہیں دوسرو ان کا جو گاہوں ہاں میون کا جو گاہوں ہاں وہ مستطیل شکل کرانا دوسری آرین نسل کی خواہش کہ پہلو آرون ایون ڈی این نی جینیالوجی کوئی نہ جھٹلا سکے دنیا کی تاکر کوئی کسی کے جرت نہ جھٹلا یہ فائنل ہے فائنل میں بات کر رہا ہوں کیونکہ سیل میں ہمارے موجود ہے ہمارے خون میں وائک روموسوں میں موجود ہے اور یا کا جین موجود ہے دوسری جو بات ہے میون کا جتنا گھوٹا ہوں وہ سنگل گھوٹ رہا ہوں باگھوڑیاں کو گاہوں باگھوڑیاں اگر کوئی دوسری گھوٹ کو آگو تو پاہی کہنا رہا ہوں یہ دوسری نسل کریکٹرسٹک ہے آرین نسل کو تیسروں جو کریکٹرے کے مستطیل شکل کو گاہوں ہیں میون برادری کو اور پنجاب میں جاٹ اور راجبوتن کا گاہوں بھی مستطیل شکل تھا اور گاہوں شمالا جنوب بن اور جو شمالی سائیڈ ہے ہمیشہ میون کو ہونے رہے جنوبی سائیڈ میں چوڑا چمار رہا آج آپ گاہوں نے دیکھ لیو لاہور کسور یا سندھ میں آپ یہی طرز کا ملندہ جنوب میں کبھی ہائر کاسٹ نہ رہے ہائر کاسٹ شمال سائیڈ ہو رہے وجہ یوں ہی کہ آرین کہہ جو دوسری قوم کمتر ہیں اور انڈیا میں جو ہوا چلے ہی شمال سو تو وہ کہا ہم کو پیور ہوا ہے صاف ہوا ہے تو یہ ہمارے میں شمال کو رہے جنوب میں نہ رہے ہیں ہڈپا مہن جو داروں کی شکل بھی یہاں میں ہے لیکن یہاں میں ایک ہے کہ ہسٹورین کہو ہوں تو دھراورن کا شہرہ یہ ایک ریسرچ پر بہت بڑا ٹاپک ہے تو میو تو آرین میں شہر کہتے ملا کچھ ہمارا ہسٹورین کو خیال ہے کہ یہ تو ورمیون کا گاہ ہوں لیکن زیادہ ہسٹورین کو خیال ہے یہ دھراورن کا گاہ ہوں اب جو جاٹ جیسے میں نے بتایا جی اتنے پرسنٹ تھا تو یہاں کے علاوہ جی آگئے آوان جی پنجاب میں ٹوٹل آبادی کو فورٹی تھری پرسنٹ آرین سندھ میں فورٹی نائن پرسنٹ آرین کشمیر میں سکس پرسنٹ لوگ آرین 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 میں پانچ سو دس پرسنٹ یعنی جب آرین نکلا تو ایک نئی خراسان سکوم آئی جب پرسین سپیکنگ وہ آرین لوگ نہ ہیں لیکن سیستان اور بلوچستان کے دو سوبہ وہاں پیتیس پرسنٹ شمالی ہند میں پیتیس پرسنٹ آرین کے آبادی ہے سینٹرل ایشم پیتیس پرسنٹ چیکو سلواکیہ میں ساٹھ فیصد جرمنی میں چالیس فیصد عرب میں پانچ سو دس پرسنٹ جنوبی ہند میں پانچ سو دس پرسنٹ جو لوگ کہہ ویا کہ آر شہر جو ہوئے ابتدا ہے آرین کی اوہ تھیوری غلط ہو اوہ ٹھیک ہے شہر آرین کو لیکن آریا کی ابتدا ہو سنا ہوئی اور جو لوگ کہہ ویا کہ عربی انہ سلا آرین اوہ بھی تھیوری غلط ہو نہ تو آرین نہ جو ہے عربی انہ سلا نہ آرین کی ابتدا آر شہر سو ہوئی جو حضرت عبرہیم علیہ السلام کو موابی ان کو شہر ہو ہاں وہ یقینی بات ہے آرین کو شہر ہو لیکن واقعی ابتدا وہاں سنا ہوئی اب دیکھو جی میو اوہ برادری کے بارہ میں مختلف کہاوت ہیں جیسے ارائیوں کے بارے میں جے پتر سائیں دا وسانہ کھان رائیں دا کمبوں کے بارے میں جھٹ سنڈا سنسار قبیلہ گال دا کان کمبوں کبوتر قبیلہ پال دا جھٹے تھے مت نہیں متے تھے جھٹ نہیں گجر نالو اجڑ چنگا اجڑ نالو جار جتھے گجر ملے انہوں دے و مار کان کبوتر کانچری تے کانوں کو چار چیز ملائی یہ تجربہ لوگوں کا کہا ہوتا ہے ضرب الامثال میں مہوں کے بارے میں کیا ہے مہوں کے بارے میں مہوں مرو جب جانیوں جب تیجو ہو جائے دوسرا مہوں کی اڑی پہاڑ کی چڑی مہوں کی نا اب دیکھو شوران نے کہا کہ یہ میواتی کا بارہ میں من میواسی مونڈی ہے کیسی مونڈے کا ہے جو کچھ کیا تو من کیا کیس کیوں کچھ نہیں من میواسی مونڈی ہے من میواسی کہ طاقتور من جو میواسی کی طرح طاقت قابل میں نہ آنے والا طاقتور یہ میواسی کا مطلب ہے جی من میواسی مونڈی ہے کیسی مونڈے کا ہے تو من میواسی کو طاقتور من کو تو کٹتا نہیں بالوں کو کٹے جائے بالوں کے کٹنے سے کیا ہوتا ہے من کو کٹ من میواسی کو کبیرہ من میواسی ہوئے بس نہ کر سکے کوئے آئے ملے سب بکٹ مواسی چکو عمل جو ریت کھا تھی مواسی میواسی مواسے مواسین میواسی ایلہ تو سندھی کا شاعر نے کہیے آئے ملے سب بکٹ مواسی چکو عمل جو ریت کھا تھی کہ میواسی کٹے ہوکے آگئے اور ریایہ کا نظام تباہ کر دیا ہتے شرو جتے ہتے تے بیکاری مواسے مواسین کی جونگ جھاری کہ جو میواسی چڑھ کے آئے لیکن ان کو تباہ کر دیا اور ان کو بیکاری بنایا یہ سو دن نے کہا سندھ تیرے بڑے بیر دلے کھل جا رہے ہیں لنک سے بنک مواسے کہ اے سندھ تیرے بیٹے ایسے جا رہے ہیں جیسے بہادر میواسی جا رہے ہیں یہ تلسی نے کہا ہے کوٹ کریٹ کیے مترام کرے چڑھ مول مکان میواسی کہ جو طاقت اور میواسی چڑھ آئے اور انہیں ریایہ کا نظام درہم برہم کر دیا گرس چڑھائے کھائے بدن دھرائے راکھے من نہ درے بندہ بند کو میواسی یہ شری کریشن کے بارے میں شری کریشن کو جو ہے اوہ انسو میون بھی کہہ ہو گئے ہو میوان بھی کہہ ہو گئے ہو تو یہ واقعہ بارہ میں خیال ہے کہ اوہ جناب مکھن چڑھا کے کھاوے اور اپنے مضبوط طاقتور منا ہوئے ایسے جیسے بندہ بند کو میواسی اپنے جسم میں طاقتور راکھے یہاں پہ جو ہے میو کو سوروہ بھی کہہ ہو گیا اور کریشن کو بھی میو ظاہر کر ہو گیا تو اب جی میں تھوڑا سا ایک آ رہا ہوں جی اب ہمارے دیکھو جی میو کا مطلب بھی ایسا پہاڑی دیوتا ہے یا پہاڑ یا پہاڑی دیوتا ہے میر کا مطلب بھی پہاڑ اب وٹ جب میو پہاڑ سے نیچے اتر کے آگے تو ہماری گوتوں میں لنداوت بلاوت مجھلاوت بالوت دولوت یہ کہا ہے یہ وٹ ہے لفظ وٹ کسی کہا ہے اونچی جگہ وٹ کھیت کی وٹ تو وہاں سے بٹ بھی بن گیا اس سے لفظ تو یہ ہماری یہ بھی یعنی کم اونچے پہاڑوں کو وٹ کہتے ہیں سنسکریت میں اس سے دیکھیں وٹ سے اگر چھوٹی ہے وٹی بن گیا وٹی سنگل وٹی یہ وٹی باٹی بھاٹی بن گیا بٹی جنہیں کہتے ہیں اور مید ہے مید سے مند مند اور منج بن گیا سمارٹ سندھ میں سمارٹ بڑا وہ بھی وہی ہے اگر وٹ کے ساتھ واو لگا دے وٹو بن گیا گل جو جاتے ہیں یہ ہمارے تونور نسل گل پال اننگ پال تونور کی اولاد ہیں مان جاتے ہیں میوان ہیں ہمارے کیونکہ پرشن حصی میں میوان سے بگڑ کے مان ہو گیا بے سر جا جو یہ بسرا ہے ہمارے بے سر میں ہوئے میٹن جو ہے یہ میٹان اور میوان ہے لفظ اور یہ سرہ مہر میہر ملی ملی چندر چندر ہے سکھے را سکھ پال تو ہمارے ان تمام گوتوں سے قبیلوں سے تعلق اب رہ گی جی بات کہ راجبوت کون ہے چھتری کون ہے میں نے بتایا یہ آرین نسل پیور لیکن انڈیا میں مختلف قبائل آتے رہے پندرہ سو قبل مسیح تک یہاں پہ جو ہے نا مختلف قبائل آئے تو جو قبیلہ مختلف آگے تو برامن نے کہی اب انہیں ہم ہندو سوسائٹی میں کیسے سیمنٹ کرا تو انہیں مختلف طریقہ استعمال کر آ انہیں کہی جی چھتری نسل جو کمزور ہوگی ہے انہیں ایک بہت بڑی آگ جلائی وہاں میں سے چار نسل نکلی جہاں سے ہم نے سنی ہے چوہان ہے فرمار ہے سولنگی وغیرہ تو ایک آگ میں اس تو نہ پیدا ہو سکتا ہی تو یہ حکایت اور جھوٹ پر مبنی ہے تو آج جو راجبوت کہل آواں ہم تو یہ چھتری کی زیادہ تر راجبوت میں بھی ساٹھ پرسنٹ وہی چھتری موجود ہیں جو چالیس پرسنٹ آنے جی وہ آکے ملا ہوں جن کے حکومت انڈیا میں یا مختلف علاقہ میں قائم ہوگی وہی بھی راجبوت بنگا لیکن ہماروں ڈین اے وائے کروموس ہوں یہاں چیز کی شہادت دے رہو ہے کہ اریجنل چھتری بھی ہم ہاں راجبوت ہی ہم دوسری بات رہے گی رانہ راو چودری چودری کو لقب ہمارے جنابی دور اکبری میں آئے ہوئے اور راو رایان یہ پہلے بھی لکھا ہے کاکورانہ بالاوت راو بھی لکھے ان میں کوئی ایسی نہ ہے ہر قوم قبیلہ کے ساتھ ہی ہے ناجوڑی ان کو قوم قبیلہ تو کوئی تعلق نہ ہے جیسے آپ ڈوگر لے لو ہمارے قصور میں وہ جناب سردار کہلا ہوا جو حشارپور کا ڈوگر چودری کہلا ہوا یا شرکپور کا ڈوگر ملک کہلا ہوا اور آپ خان کا ڈوگرہ میں چلا جاؤ میاں کہلا ہوا تو یہاں لقب کو کوئی تعلق نہ ہے لیکن ہمارا اوریجنل جو لقب ہے نا جی وہ ہے میہڑ یہ بات کی بات میہڑ ہمارا میہڑ میہڑی آپ میہا سی ہماری شادین مقصر کہہوا میہڑ اور میہڑی یہ ہمارا اوریجنل لقب ہے باقی اب چلا جاؤ ڈی جی کھاں راجنپور وہاں کا لوکل میو ملک کہلا ہوا سرائی کی بولا تو بہت سی ہماری جو ہے ہجرت ہوئی ہیں آپ پتہ ہوئے کہ بے شما لڑائی جنگ و جدل ہوئے تو میہو قوم دوسری اتنی دور دور تو کعباد ہو میں چوٹی زیریں گئے ہو تو ہون لگا رہی ان کے ساتھ جنہاں میہو ہی میہو میں نے کہا آپ کہاں سوایا پہنے کہا ہم الورس ہو میں کب آیا ہو انہیں کے دور اکبری میں انہیں اب بھی پتہ ہوئے اپنا میں جو ہے راجنپور کسوہ میہو ہے میں نے کہا تم تو بلوچ لگ رہے ہو کہتا ہے نا ہم تو میہو میں نے کہا میہواتی کہتا ہے نہیں ہم تو میہوات سے آئے ہم تو عراق سے ہیں میں کہتا اب آئے ہو کہتا ہے یہ گاؤں ہمارا ان کے مطابق دو ہزار سال پرانا ہے میہو اب جو ہے ہماری جب بلبن سے لڑائی ہوئی ہے میہو کی ہماری سنگل پال جو ہے وہاں سے اٹھ کے جلندر آگئی اور جلندر میں تین گاؤں چار گاؤں اب بھی موجود ہیں موگا موگا جو گاؤں ہیں میہو کا ہے ایک کسوہ میوال ہے ایک ویلیج میو ہے ایک ویلیج میو صاحب جان سکھوں ان کو گروہ پیدا ہوئی آپ میوال کا نام سو انڈیا کا مختلف علاقان میں مختلف ضرور میوال ملے گی سندھ میں دو سو ایسے گاؤں ہوں گا جہاں سندھی سپیکنگ میو آپ راجستان میں مہراشترا میں ہریانہ میں مدیہ پردیش میں بحار میں نیپال میں آپ میوال ملے گا تو میوال جو ہے بنیادی طور پر میں جس نتیجہ پہنچا ہوں کہ پہاڑی دیوتا کو نام ہو جو آگ کی پوجا کریا وہاں کے علاوہ آرین کا پھر مختلف گروپ بنگا ویدے کا آرین میدے کا آرین ایک اندر پوجا کر لگ پڑے یا کاغنی پوجا کر لگ پڑے ایک دیوی دیوتاں کر لگ وہاں سو اختلاف بڑھا تو جناب بڑی مہربانی تو یہ موٹی موٹی بات ہے ٹاپک بہت لمبا ہو تو میں نے استمعب کر دی ہوں آپ کی بڑی مہربانی السلام علیکہ